بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوستو ٹھیک ہیں میں آپ کا دوست محمد عرشاہ شایف آپ جاگو دے گی دھال کی رسپی دی جائے گی یہ دے گی دھال ہیں جو آپ لوگ شادی بیاؤں میں ختم میں آگے پیشے کھاتے ہیں جو دے گی دھال دے گو میں بنتی ہے آج اس کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں اور یہ حلدی ہے ایک چمچ اور دو چمچ کالی مرچ دو چمچ نمک دو چمچ چینہ نمک اور شکہ دنیا اور یہ پیاز میں نے کٹنگ کی ہے اس میں آپ نے جو آنا یہ گرین چلی ڈال لینی ہے اور یہ گرم مسالہ ایک چمچ یہ ڈال لینے اور یہ دال میں نے جو آنا یہ پریشر لگا آگے اس کو گال لی ہے اب اس کو بنائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھتے جاتے ہیں بتاتے جاتے ہیں انشاءاللہ بہتری رسپی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی یہ اس کے مسالے ہیں جو آئیڈ کی ہی ہو گئے ابھی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا رکھ دی ہے اور اس میں تقریباً تین پاؤ آئل ڈال دی ہے تین پاؤ آئل ڈالنے کے بعد پیاز اس کے اندر سارا آئیڈ کر دیں گے تھوڑا بچانا چاہتے ہیں بچا لیں نہیں تو آئیڈ کرنا تو آئیڈ کر لیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں میں نے سارا ڈال دی ہے کچھ تھوڑا سا بچائے بس ابھی اس کو پیاز کو جو ہے وہ پھرون کر لیں گے پھرون کرنے کے بعد اس کو آئیڈ کرنے کے بعد اس کے جب آپ نے یہ دس حالر رکھنے تو جو آئیڈ نا گیس تیزر کرنی ہے جب ہی ہمارا پیاز پھرون ہو چکا ہے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے آپ نے بھی زوڑا پانی آئیڈ کرنے کے بعد اس کو حل آتے رہنا تھوڑی دیر یہ نہیں ہے مسالے اسے وقت ڈال دیں گے اور دیکھی دال میں تمہٹر نہیں آپ نے آئیڈ کرنے تمہٹر آئیڈ کرنے سے جو آئیڈ وہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد حل دی ہے کھڑے مسالے جو وہ ڈال دیں گے اور اس کو پھر تھوڑی دیر پھوننا ہے بہن ساتھ منٹ کھڑے مسالے آپ نے کشبو شوڑ دیں اور حل یہ ہلتی جو ہے وہ اپنا کلر پکڑ لیں سوچھ کریں گے کھو کھا کے اور یہ جو ہے یہ اس کے بعد پانی لگانے کے بعد یہ مسالے بھی آئیڈ کر دینے آپ نے آئیڈ کے اندر مسالے نہیں یہ آئیڈ کرنے جی جال دیں گے اور آپ کے دال جو ہے وہ کالی ہو جائے گی آپ نے دال کا کلر لینے دے کی دال اب اس کو دس پہندرہ منٹ اس کی بنائی کریں گے اور اس کے بعد جو آنا اس کا پھر بنائی کرنے کے بعد آپ نے دیکھ لینا کہ جو آنا یہ دو چمعی نمج ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا ہے دال ایک کلو تھی ایک کلو سے تھوڑی سی زیادہ سوا کلو دال تھی اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں جب یہ دیکھیں مسالہ تھوڑا سا نیچے لگنا شروع ہے پھر پانی آپ نے لگانا ہے اس کے پانی لگاتے جانا اور اس کی بنائی کرتے جانا ہے یہ بنائی کرتے جاؤ گے پانی لگاتے جاؤ گے تو یہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کی لوگ اور یہ خوبصورت مسالہ آپ کا تیار ہوگا اس کے بعد آپ نے جو گرین چلی ہے وہ ایڈ کر دینی ہے پانچ چھے اس کے ساتھ جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا یہ ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے بنائی شروع کر دینی ہے بنائی آپ نے کرتے رہنے جب تک آپ کا پیاس جو ہے نا وہ بلکل گری بھی ٹیپ اپنا اتنی دیتا کہ آپ نے بنائی کرنی ہے پانی لگاتے رہنے اور بنائی کرتے رہنے پانی لگاتے رہنا اور بنائی کرتے رہنا ہے اس کی بنائی اچھی طرح کر لینی ہے میں نے پندرہ بیس منٹ بنائی کی ہے تو آپ نے بھی اچھی طرح بنائی کرنی ہے اس کی طرح آپ کے اچھی طرح جوانے گریبی بنجھے اور جب بنائی اچھی طرح ہو جائے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے جو گریبی ہے وہ دانے دار ہو گئی ہے اور اپنے سالے کی لک دیکھنی ہے جب خود سوڑتا لگے تو پھر آپ نے دال ڈال دینی ہے ڈال ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینے ڈال اگر آپ کی ٹیٹ ہے تو اس کو جو آنا آپ نے پانی تھوڑا سا ایڈ کر لینے اگر آپ کی نرم ڈال ہے تو اس کو ٹھیک ہے لیکن یہ انشاءاللہ خوبصورت اور بہترین ڈال قسم کی بنی ہے یہ جو ڈال ہے اس میں ابھی یہ تھوڑی سی ٹیٹ ہے میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گا مجھے لگ رہا کہ یہ ٹیٹ ہے اس لیے میں تھوڑا سا پانی بھر سائٹ کر دوں گا اب اس کو جو آنا اچھی طرح پکا لوں گا یہ اس کو آپ گرینڈ بھی کر سکتے ہیں گرینڈر کی مدد سے گوٹنے کی مدد سے بھی گوٹ سکتے ہیں تو میں نے تو پریشر لگایا تھا دس منٹ میں یہ بالکل آر چیز اس کی گل کی تھی تو مجھے ایسے چاہیے تھے آپ کو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گلیوں ہی چاہیے تو آپ گوٹنے کے ساتھ اس کو مسل سکتے ہیں نہیں تو آپ جو ہیں وہ کر سکتے پریشر کے ساتھ گرینڈ کر سکتے اس کے بعد اس کو تڑکا لگائیں گے یہ میں نے دو لسن میں سے کٹ لی ہیں بریگ بریگ اور دو چمہ چائل ڈالا ہے اس کا گیس تیز کر دیں گے اس کا گیس تیز کرنے کے بعد اس کو جب یہ گیس تیز کرنا کیونکہ لسن کا جو ہے وہ برون گیس تیز پہ ہوتا ہے یہ ایسے جو ہے نا نہیں خوبصورت بنتا کیونکہ لسن ہم کو کہ چاہیے کڑک تو وہ کڑک گیس تیز پہ ہی ہوگا اس کے بعد تھوڑے سے گڑے مسالے میں نے اس میں ڈالے آہ ڈالے تھوڑا سا زیرہ پلس ڈالے اور تھوڑا سا ایک دو لونگ ڈالا ہے اور ایک دلچی ڈالی ہے اس کے بعد آپ نے جو آنا مرچی ڈال دے رہی ہیں یہ ایسی والی آپ کے پاس ہے تو صحیح نہیں ہے تو پھر بھی مشکل یہ اپنی ڈالے بے شک ہیں تو وہ لازمی ڈالیں پھر اس کے بعد تھوڑی سی لال مرچی ڈالیں گے اور ہمارا تڑکہ ریڈی اور ما شاء اللہ یہ جب دال کو لگائیں گے تو یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ خوبصورت اور بہترین قسم کی دال ریڈی ہوئی یہ دیکھیں خوبصورتی دیکھیں دال اللہ الحمدللہ آپ کو آپ کے بھائی کے چینل پہ ہر طرح کی ویڈیو ملے گی انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو پہ ہمارا چیلنز سکسرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں